ارے یہ وہی گتہ روے سی ہے جس نے کہا تھا کہ لال درواجے کو ہرا کر دوں گا کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہا تھا نا ارے تو کیا تیرا باپ کیا تیری جتنے بھی پستے ہیں لال درواجے کو ہرا نہیں کر سکتی لال درواجے کو ہرا کرنے میں کسی میں ہمت نہیں ہے اور یہ صرف کچھ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور بھاشن دیتا ہے لوگوں کو پھڑکانے کا پرتک کرتا ہے آج میں پرانے شہر کے جنتا کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں دکاس چاہیے تو آئیے بھاڑ کے جنتا پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیے نہیں آپ کا بیٹا وہی پمچر بنانے والا ہوگا آپ کا بیٹا وہی آٹو چلانے والا ہوگا آپ کا بیٹا وہی گندے کام کرنے والا جب ہونا ہے تو ایم ایم آپ لوگ چیز کر سکتے ہیں نہیں ہمارا بیٹا کلکو انجینئر بنے ہمارا بیٹا کلکو ڈاکٹر بنے ہمارا بیٹا ہمارے پریوار کا نام کرے اگر ایسی سوچ والا اگر کوئی مسلمان ہے تو آئیے بھاڑ کے جنتا پارٹی کے ساتھ تو ہاں تو ہاں آگر پھیلاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آج ایک تو پچاس پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر یہ مینم کا پارٹی ہے وہاں وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کا پارٹی کمر کر کے لڑ رہا ہے ہمارے کارپرائٹر ہمارے کینڈیڈ کو ڈڑایا جا رہا ہے دھنگایا جا رہا ہے لیکن ان گھتاروں کو میں کہنا چاہوں گا یہ وہ پارٹی ہے بیٹھا دلتی نہیں دشمن کو دیراتی ہے یہاں حیدر آباد مہانگر پالکہ کا یہ چناؤ اس کا جواب دینے جارہا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی سچیتا پاردستا اور بکاس کی بنیادی سکھداؤں کے ساتھ آج اس چناؤ میں آپ کے سامنے آئیے ہیں سچ مجھ یہاں نجام ساہی کی انتیم بیدائی کی تیاری یہاں سے پرارمب ہوتی ہے اور اس کے لئے میں آپ سب کا بندگ کرتا ہوں یہ پرانے شہر کا ایک ایک ڈائپر مان ہے تو ڈائپر مان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھ تیرا باپ یوگی آ رہا ہے جس دن بھی بہت بگاست کیا ہے تو آئیے ہاتھ ہم دو ہاتھ ہم آگے بڑھاتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سوچنے والی بھارتی جنتا پارٹی سے جڑے ہیں آج اس شوشل میڈیا کے مہتیم سے کئی ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر ایم آئی ایم کا پارشت ووٹ مانگنے جا رہا ہے تو مسلمان مہینہ چپل بتا رہی ہے چپل بتا بتا کے بھگا رہی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے دکاس کے نام پر مسلمانوں کو دھوکا دیا جس دن بھی بھاگ کے مگر میں جس دن بھی ترنگانہ میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی یہی اویسی بھگوا پکڑ کے بھولے گا جائے سری رہا یہی اویسی بھولے گا سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کے بسواز پر گیندر کی موڈی سرکار کھڑی اُتری ہے بھائیو بینوں اگر بارہ کروڑ کسانوں کے کھاتے میں ڈی وی ٹی کے ماتیم سے پیسہ جا سکتا ہے تو ابھی ہیدر آباد میں بڑھ آئی تھی بڑھ کا یہ پیسہ کسی آر کی سرکار ڈی وی ٹی کے ماتیم سے یہاں کے کسانوں کے خاتوں میں یہاں کے ناگرکوں کے پیڑتوں کے خاتوں میں دینے میں کیوں بھی پھل بھی کہیں نہ کہیں یہاں کی سرکار کی نیت ساف نہیں تھی اور اسی لئے اس نے وہاں پہ بیابک بھرشتہ چار کو پھیلانے کا کارے کیا میں اتر پردیس سے ہوں پچھلے ساڑھے تین ورسوں سے پردیس میں مجھے مکھے منتری بھر کی جنتہ پارٹی نے بنایا پردھان منتری مہودی جی نے بنایا بھائیو بینوں ساڑھے تین ورس میں ہم لوگوں نے پردیس کے اندر پیٹیس لاکھ گریبوں کو پردھان منتری آواز اپلب کروائے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسی عرصے میں چھے ورسوں سے یہاں مکھے منتری ہیں انہوں نے کتنے گریبوں کو یہاں پر پردھان منتری آواز یوشنہ کا لاب دیا ہے اور آخر یہاں کے گریبوں کو پردھان منتری آواز یوشنہ کا لاب کیوں نہیں مل پا رہا ہے اتر پردیس کے اندر دس کروڑ لوگوں کو آئی اسمان بھارت کے اندر آئی اسمان بھارت کی سویدھا کا لاب پانچ لاکھ روپے سالانہ اسپاس کے بیمہ کا قبر ملتا ہے آخر تیلنگانہ میں سویدھا کا لاب یہاں کی سرکار کیوں نہیں دلا رہی ہے جبکہ مودی جی نے تو پرے دیس کے اندر ہی اسے ڈرنہ کو لاغو کیا ہے اس کا مطلب یہاں کی سرکار کا گریبوں کو چھنٹا نہیں کسانوں کی چھنٹا نہیں نوجوانوں کی چھنٹا نہیں انہیں چھنٹا ہے اپنے پریوار کی اور ایم آئی ایم کی یہاں کی انہیں چھنٹا ہے اپنے پریوار کی اور ایم آئی ایم کی یہاں کی چھنٹا کی چھنٹا نہیں ہے اور بھائیوں بینوں ایم آئی ایم کی کاریت پتہ تھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں وہ پین جی بیہار کے چناؤں کے پرباری تھے بھارتی جنتا پارٹی کے اور بہت بھاری بجائے پردھان منتری مودی جی کے نترتوں میں بھارتی جنتا پارٹی نے بیہار کے اندر اپنے گڑوندن کے ساتھ آپ پھر سے سرکار بنائی ہے وہ پین جی چناؤں کے بعد آنے یہاں پر میری پہلی ملاقات اور میں ان کا بینندن کرتا ہوں جتنی ساندار بجائے بیہار کے اندر ہوئی بیہار کے اندر پھر سے بھارتی جنتا پارٹی کڑوندن کی سرکار بنی ایم آئی بھارتی جنتا پارٹی کی جو سبا جو ہندوں کی جو گوچ گوچے گی آج صرف اوال سیٹی نہیں اوال سیٹی میں بسے ہوئے ان گدداروں کے کانوں تک پہنچنی چاہیے آج مونسپل کارپریشن کے چھناؤں چل رہے ہیں چھناؤں میں کونسی پارٹی جیتے گی یہ تو آنے والا سمیں اور ووٹر بیسٹ کرے گا لیکن آج پرانے شہر کے ووٹروں تو آج آج میں راجہ سنگھ یہ کہنا آیا ہوں تمہیں وکاس چاہیے یا لوٹریں چاہیے یہ اوال سیٹی کی جنتہ کو ڈیسائٹ کرنے کیا وہ شکتہ ہے چھ سال کا ٹی آر ایس کا راج اور کئی سالوں سے ان ایم آئی ایم کو راج آج یہ پرانا شہر جو پرسکتی میں پہلے ہے اے اے آپ کے وشواس میں ہی تو دم ہے اور آپ نہیں تو ہم نہیں آپ کے آج سنواز سے تو ہم ہی ہاتھ پہنچیں پورا بھارت ان کا پریوار ہے ٹپل تلاکی کپڑتھا کو موڈی جی نے سماس کرتے ہمیں سا کے لئے رکھ کر کے کارے بھکوان رام کے پھپے مندر کے نرماند کارے کو آگی بڑھا دیا گیا چاہ سو باندوے ورس کے دھیاس پہ تو کارے کری نہیں ہو پایا آج موڈی جی کے نکردوں میں ایوٹیا میں بھکوان رام کی پھپے مندر کے نرماند کا کارے آنے بڑھ سکا ہے آنے والے تین چار ورسوں میں جب بھکوان رام کا پھپے مندر کا نرماند ہوگا آپ میں سے یہ کہ ایک بیکٹی ایوٹیا میں سادر آمد کی توگا بھکوان رام کے رام لڑا کے درسل تربی کی میں یہی پوچھنے کے لئے آیا ہوں اگر بارہ کروڑ کسانوں کے خاتوں میں پردان مندری کسان سمبان لڑی کا پیسہ جا سکتا ہے تو حیدر آباد کے باڑ پیڑیتوں کے خاتے میں کیسی آر کی سرکار سے پیسہ سیٹے ان کے ایکاؤنٹ میں کیوں نہیں بے جا اور رام مندر بننے کا مطلب رام راجع کی اس اودھانا کو تو سب کا ساتھ سب کرکاس کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی پڑھنے بے پڑھنے شکریہ نوازم میں جاں جاں بے پڑھنے جاں بے پڑھنے جاں